موشی مائیرین نے سعودی تجارتی وقت کی پاکستان آمد کو خوش آئند قرار دے دیا ہے عارف عبیب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں شمون تارک نے امید ظاہر کی ہے کہ سعودی سرمایہ کاری کا حجم پندرہ سے پچیس ارب ڈالر ہو سکتا ہے علی فرید خواجہ نے کہا کہ سرمایہ کاری سے پاکستان میں توانائی ریفانڈری اور ماننگ سمیت دیگر سنتیں پروان چڑھیں گی پاکستان میں سرمایہ کاری کے اپورچنیٹیز موجود ہیں اور سعودی کے پاس کیپٹل موجود ہیں تو ان کو انویسمنٹ اپورچنیٹیز کی تلاش ہے اور پاکستان کو سرمایہ کی ضرورت ہے تو یوں دونوں کنٹریز کے لیے ایک ون ون سیچویشن موجود ہے بہت خوش آئند خبر ہے اور ہمیں یہ دو تین سیکٹرز میں کافی امید ہیں اسپیشلی جو مائننگ سیکٹر ہیں اگری کلچر سیکٹر کے اندر بھی کچھ سننے میں آرہا ہے تو یہ جو اس پوری انویسمنٹ کا حجم پندرہ سے پچیس بلین ڈالر کے قریب ہو سکتا ہے بہت خوش آئند خبر ہے کہ اتنا بڑا انویسٹر ڈیلیگیشن پاکستان آرہا ہے ایسا ای ایف سی نے کچھ ڈیلز تو جی ٹو جی لیول پر دکھائی تھی جس پہ پیش گرف پیش اپس ہو رہی ہے جس پہ مائننگ کی ڈیلز ہے ریفائننگ کی ڈیلز ہے اگری کلچر کی ڈیل ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کی بھی ڈیلز مانگی تھی اور اس کے ساتھ بہت چھوٹی ڈیلز اور چھوٹی ڈیلز بھی مانگی تھی اور سارے سیکٹرز ایڈنٹیفائی کیے تھے جہاں پہ سعودی انویسمنٹ آ سکتی ہے جہاں پہ ہمارے اچھی اٹریکٹیو اپورچنیٹیز ہیں سعودی انویسٹرز کے لیے